السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ پھر سے زریف چشتی صاحب کے تعلق سے ہے میں ان کو بار بار آگاہ کر رہا ہوں حالانکہ انہوں نے اب چھپی سادلی ہے اور وہ اب کسی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں بور رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ گھر چکے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب ان کی دکان یہاں چلنے والی نہیں ہیں وہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان کو شروع میں یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا راستہ نہیں روکے گا اور وہ جیسا چاہیں گے ویسے لوگوں کو اللو بنائیں گے اور لوگوں کو بیوقع بنائیں گے ان کو ایسا ہی لگ رہا تھا مگر جب ان کو لگا کہ یار میرا راستہ روکنے والے بھی ہیں تو انہوں نے شروع میں الٹی شیز زبان کا استعمال کیا مطلب یہ ہے کہ آتنگ وادی جیسے الفاظ کہے اور انہوں نے دہشتگرد جیسے الفاظ مولانا لوگوں کو گالیاں بھی دیں بہت برا بھلا کہا انہوں نے سوچا اور یہاں تک کہ ایفائیر درج کرانے کی کوشش کی اور دھم کیا دی لیکن بابا جی یہ بھول گئے کہ بیچارے خود ہی جال میں پھنچ جائیں گے اگر انہوں نے کسی کے خلاف ایک بار بھی کمپلینٹ دی ایفائیر درج کرانے کی کوشش کی تو قسم سے بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں رہنے کے لیے لالے پڑ جائیں گے وہ یہاں رکھ نہیں پائیں گے کیونکہ ہندوستان ہماری سر زمین ہے اور ہم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں ہمارے پاس میں برت سرٹیفکٹ ہے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن یہ بابا خوانستان سے آئے ہیں اور ان کا کھانا دانا جو چل رہا ہے وہ انگوٹھیوں پر اور پتھروں پر چل رہا ہے حالکہ آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری چیزوں کا حل ایک ہی انگوٹھی کے اندر اس میں جو پتھر ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے مگر یہ بابا چونکہ ان کو بارہ ہزار تیرہ ہزار چھ ہزار پانچ ہزار روپے مل جاتے ہیں اس لئے بابا ایسا دھوکہ سب کو دے رہے ہیں اب امت کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اگر ایسے لوگوں کو نہیں روکا گیا تو یہ لوگ پوری امت کو تباہ کر دیں گے اور ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوگا میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں اس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس ویڈیو کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ بابا چونی دار پاجامہ پہنے ہوئے ہیں جیسے کہ لڑکیاں پہنتی ہیں شادی کے اندر اس طریقے کا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں اور ان کے پینوں کو دودھ سے دھولایا جا رہا ہے معذ اللہ معذ اللہ دودھ سے پاؤں کو دھولانا آج تک چودہ سو سال کی ہسٹری میں میں نے کسی ولی کی شان میں ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ولی ہو اور اس کے پاؤں کو دودھ سے دھولایا جا رہا ہو آپ کہیں گے پھر مرانا ان پر کیا فتوہ لگے گا تو میں آپ کو بتا دوں دیکھئے دودھ ہو کھانا ہو کوئی بھی چیز ہو اگر یا پیسہ ہو اگر آپ اس کو بیجہ اٹھا رہے ہیں یا پھر غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں یا فضول خرچی کر رہے ہیں تو یہ بات آپ کو ذہن نشین کرا دینا شاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں میں ذریع چشتی سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ لوگوں کو کیوں اتنا علو بنا رہے ہیں اگر پہلی بات تو تمہارا ولایت سے کوئی دور دور تک کا تعلق ہے نہیں سیدھی بات کلیار بات اور رہی بات یہ اگر سپوز تم اپنے آپ کو ولی سمجھ بھی رہے ہو تو میں کہتا ہوں یہ دودھ سے پاؤں دھولانا کہا تک درست ہے مجھے اس کا جواب چاہیے اب تم نے مو اپنا موچ لیا ہے مو بند کر لیا ہے لیکن یہ مو بند کرنے سے آپ کے اوپر لگے ہوئے الزام ختم نہیں ہوں گے آپ کو جواب دینا ہی ہوگا شروع میں آپ نے کافی دھرائیا دھمکایا لوگوں کو لیکن جب سے ہم نے آپ کا رد کیا ہے تب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں فنس چکا ہوں اس لیے آپ نے میڈیٹیشن کے ویڈو ڈالنا شروع کر دیا ہیں اور آپ اب اس بحث سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کے پاکھنڈ کو آپ کے جو دکھاوہ ہے اور ریاکاری ہے اس سے انشاءاللہ پردہ اٹھائیں گے اور سب لوگوں کو بتائیں گے کہیں لوگ آپ کے جال میں نہ پھنس جائیں اس لیے کہ آپ نے بارہ بارہ ہزار روپے لے کر کے لوگوں سے انگوٹیاں بیچی ہیں اور یہ زیادہ ہم چلنے نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ کی جب دال افغانستان میں نہیں گلے تو پھر آپ نے سوچا چلو ایک کام کرتے ہیں ہندوستان کا رخ کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کے پاس علم کم ہے اور یہ اللہ کے ولیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو چلو میں بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں کبھی آپ گجرات میں نظر آتے ہیں وہاں پر آپ مچھلیاں مار رہے ہیں پانی پڑ رہا ہے وہاں پر آپ گھوم رہے ہیں اللہ کے ولیوں کا میں پہلی بار چودہ سو سال کی ہسٹری میں پہلی بار کوئی ایسا ولی دیکھ رہا ہوں جو ہندوستان کا کونہ کونہ گھوم رہا ہے لیکن نہ کسی کو کسی طریقے کی تبلیغ ہو رہی ہے اور نہ یہ کسی کو دین کی طرف بلائے جا رہا ہے بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں چلو مارو تیلے اور گھومنے نکلتے ہیں اور اس کے بعد پھر جنگل اور پانی دریا سمندر ہر جگہ مچھلی ماری جا رہی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک اللہ قبل یہ سارے چیزیں دیکھنے سے کامن بناتا ہوگا یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے جو موج مستی کرنا چاہتے ہیں جو زندگی میں انجائن کرنا چاہتے ہیں لطف اٹھانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بابا کو اپنی زندگی کا لطف اٹھانے بڑا مزا تھا اس لئے بابا جگہ جگہ جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو ابھی گجرات گئی تھے نا گجرات وہاں کے لوگ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں بلائیا ہے بلکہ یہ خود آئے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ آنے والے ہیں لیکن جب آئے گئے تو پھر ہم نے ان کی خاطر توازو کی ہے لیکن ہمیں ان کے آنے کا بلکل بھی پتا نہیں تھا اچانک سے بابا ہوا دھمک آئے اور پھر ہم ان کی جب سے دیکھ بھال کر رہے ہیں تو بہرہاں یہ معاملہ ہے کہ دیکھئے اس کے علاوہ ایک اور میں نے ویڈیو دیکھئی اس کے اندر بابا ذریف چشتی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اب یہ کہیں گے سجدہ نہیں تھا یہ تحیت تھی یا تعظیم تھی تو تعظیم مند سجدہ کرنا بھی یہ حرام ہوتا ہے آپ فتا برزویہ آل حضرت کی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اس میں اکیلہ علیہ حضرت نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا چاہے تعظیمی ہو یا تعبودی ہو اگر تعظیمی ہوگا تو حرام ہوگا اور اگر تعبودی ہوگا تو وہ شرک ہوگا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اسلام کے طرف بلانے سے دور رہے آپ لوگوں کو حرام کام کے طرف لگا رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے بڑے بڑے بال رکھے ہیں جس کے بارے میں آل حضرت نے اپنی کتاب احکام شرط میں صاف لکھا ہے کہ جو بھی لڑکیوں جیسے بال رکھتا ہے لعن اللہ المتشبہین ابن نساء اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرماتا ہے کہ جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں آپ کے بال سیم ٹو سیم عورتوں کی طرح ہیں میں آپ کو فوٹو میں بھی دکھایا تھا کہ آپ کے بال تقریباً آپ کی کاندھی سے بھی ایک ہاتھ نیچے ہیں اور یہ اتنے ہی بال عورتوں کے ہوتے ہیں تو یہ عورتوں سے مشابہت ہیں اور عورتوں سے مشابہت رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم آپ کو سور فاتحہ نہیں معلوم یہاں تک کہ آپ اپنے پیجامیوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ نماز میں نماز میں یا پھر غیر نماز میں بھی کپڑے کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے یہ حضور کی حدیث پاک ہے تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا جواب دینے کے بجائے آپ الٹی سی ڈی ویڈیو آپ ڈالنا شروع کر دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے چیلے پیلے بچارے آئے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ ان کو اٹھا کر لائے تھے انہوں نے بھی ایک دو ویڈیو کا جواب دیا پھر ان کو لگا کہ ہم بھی بابا کو زیادہ دے تک ڈیفنس نہیں کر سکتے تو وہ بھاگ گئے بچارے تو بہرحال اپنا پاکھنٹ بند کر دیں اور لوگوں کے سامنے اس بات کو اقرار کریں کہ آپ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں اور آج سے اپنا پاکھنٹ بند کر دیں رہی بات مدرسہ کھولنے کی تو آپ مدرسہ کھولیے اگر آپ کو چندے کے ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ جتنا ہوگا ہم بھی آپ کے لئے پرچار کریں گے اور آپ کے مدرسہ بنانے میں آپ کا مدرسہ قائم کرنے میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اور جتنا ہوگا آپ کی امداد کریں گے آپ کو تعاون کریں گے لیکن ہاں یہ دھوکی بازی یہ مکاریاں یہ عیاریاں ہم آپ کی ہندوستان میں چلنے نہیں دیں گے کیونکہ یہاں پر بھولے بھولے سنی ہیں آپ ان بھولے بھولے سنیوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو ایسی دیکھتے رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کان کھول کر کے سن لیں ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تو بابا جی دودھ سے پیر دھلوانا بند کریں سجدہ کرانا بند کریں بالوں کو کٹائیں کاندھے تک رکھیں یا پھر اپنے کانوں کی لو تک رکھیں یہی حضور کے سنت ہیں باقی جو آپ پاک ہینڈ کر رہے ہیں کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں یہ میرے چند باتیں ہیں آپ کو کان کھول کر کے سن لینی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولیاء اللہ کی عموماً کرامتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب صرف کرامات ہی بیان کی جائیں گی میارِ ولایت بیان نہیں ہوگا تو مختلف لوگوں کی شوبدہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھ لیں گے اور ان کے پیچھے چل کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کریں گے اس لیے ہمیں اس بات کا پورا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور اس میار پر ہم کسی کو دیکھیں اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے چونکہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا نبی کے اوپر لازم ہے واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں لوگوں سے پوشیدہ رہیں وہ اپنی ولایت کے لیے ایک تشہیری مہم نہیں چلاتے بلکہ وہ خلقِ خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی رضا جو ہی کے لیے کوششن رہتے ہیں وہ شریعتِ بیضہ پر عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی اس کی زندگی کے اندر فضولیات نہیں ہوں گی اس کی زندگی منظم اور مرتب ہوگی وہ خاشات کا اثیر نہیں ہوگا وہ عرضوں کا بندہ نہیں ہوگا وہ مال و ذر کا پجاری نہیں ہوگا وہ حوث زدہ نہیں ہوگا وہ لالسی نہیں ہوگا متقبر نہیں ہوگا متمرت نہیں ہوگا سرکش نہیں ہوگا اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی وہ خاشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا اور لوگوں کو بھی عذیت نہ دے اور لوگوں کی حقوق کا بھی پورا پورا خیار رکھے اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو نفع کا ذریعہ ہو اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو گمرہی کا سبب نہ ہو اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو زحمت کا سبب نہ ہو تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے